اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ ہم گوگل کو یوز کرتے ہوئے سروے فارم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا ریسرچ کے لیے ہم پہلے قویشنرز کی مدد لیتے تھے اور آج کل جائے اونلین فارم کا جو ہے وہ زمانہ ہے تو اونلین فارم کو جنریٹ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے گوگل کتنے اس کے سٹیپس ہیں کیسے اس پر ڈیٹا آتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس ڈیٹے کو جو ہے انیلائز کر سکتے ہیں آئیے آج کی لیکچر میں دیکھتے ہیں جی سٹورنٹس گوگل پہ اونلین فارم فیل کرنے کے لیے یہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے گوگل پکھنا پڑے گا گوگل فارم جیسے آپ لکھیں گوگل فارم تو یہ آپ کے پاس نیچے ایک آپشن دے دے گا گوگل فارم کریئٹ جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اس پیج کے اوپر لے گا اب یہاں پہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے کہ آپ اپنا پرسنل فارم کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کے لیے کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کسی کے اوپر نہیں جانا آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے گوٹو گوگل فارم تو یہ آپ کو اس پیج کے اوپر لے گا یہ لنک تو اس کے اوپر دیکھیں ہمارے پاس ساری ساری انفارمیشن اویلیبل ہے جسے ہم گوگل کے اوپر آتے ہوئے بہت سے فارم کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے موسٹی جو آپ سٹوڈنٹس ہیں وہ ریسرچ کے ہیں تو ہمیں موسٹی ریسرچ کے لیے جو ڈیٹا سرچ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں جو آپ فارم کریئٹ کرنا پڑتا ہے جیسے ہم کوشنیر سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کلک کریں گے جسٹ بلینک کے اوپر جیسے ہم بلینک کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمیں جو ہے ایک فارم کا جو ہے پوری پوری اورینٹیشن دے دے گا کہ جو فارم کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کیا گیا چیزیں ہونے چاہیے کیسے آپشن دونے چاہیے ہم ان تمام آپشن کو one by one ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جب آپ اپنا فارم کریئٹ کریں کسی بھی ڈیٹا سرچ کے لیے تاکہ کوئی پرولم نہ ہو تو سب سے پہلے تو آپ نے لکھنا ہے اس کا ٹائٹل یعنی کہ آپ کس سرچ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میں کہتا ہوں میں کرنا چاہوں ہوں مائیگرین کے لیے تو میں یہاں پر لکھ دوں گا مائیگرین انیلسز اس طریقے سے یہاں میں میرے پاس آیا ہے اور اس کے ڈسکرپشن کے لیے میں اس کی ڈیٹایئر میں لکھ سکتا ہوں کہ مجھے یہ مائیگرین کے انیلسز کیوں چاہیے یہاں ہی بات ہے کسی تھیسز کے لیے چاہیے ہوں گے یا کسی آرٹیکل کے لیے چاہیے ہوں گے تاکہ جو لوگ یہ فارم فیل کریں گے ان کو پتا چاہ جائے یہ بندہ کس طرح کی رسرچ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ یہاں پہ ساری ڈسکرپشن اس کی اس طریقے سے لکھ دیں گے کہ یہ جو ہے انٹرویو بیسٹ آپ کی جو ہے ایکویسٹنز ہمارے پاس ہے اس کی بیسٹ پہ ہم آپ کے جو نیرویلجیگر ڈس آرڈرز ہیں یا آپ کو جو پرولم فیسٹ آتی ہے ہیڈک کی یا جو ہمارے پاس سردرد کے لیڈیٹ جتنی بھی انفرمیشنز ہوگی وہ یہاں سے ہم آپ سے لینا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کا سیکشن ہے اس میں آپ صرف اس کا انٹرو لکھو گے اور ٹائٹل لکھو گے اب آجاتے ہیں اس کے اپشن کی طرف ذرا غور کریں یہاں پہ دیکھیں بہت سے اپشن آویلیبل ہیں یہ جو آپ کو بار نظر آرہی اس پہ دیکھیں پلس کا نشان ہے کلک کریں پلس کی اوپر تو یہاں پہ لکھیں ایڈ کوئیشن نیچے آجاتے ہیں تو یہاں پہ ہوگا ایمپورٹ کوئیشن یعنی کہ ایڈ کوئیشن مطلب ہے کہ اسی پیج کی اوپر ہم رہت دے ہوئے نیا کوئیشن ایڈ کر سکتے ہیں ایمپورٹ کوئیشن سے مراد ہے کہ اگر کسی جنہاں پہ اور ہم نے کوئیشن لکھا ہوا ہے تو وہاں سے بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس کو پھر اس کے بعد اس کا ایڈ ٹائٹل اور ڈسکرپشن یہ جو بھی ہم نے لکھا ہے اس کو بھی ہم جو ہے مولڈ کر سکتے اس کی جو ہے فونٹ سائز جو ہے اس طرح چیزیں چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایمج آئیڈ کرنا چاہ رہا ہے تو اس پہ ہم ایمج بھی آئیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جو ہے background پہ ایمج آج ہے وہ بھی آئیڈ کیا جا سکتا ہے اور پھر option میں اگر کوئی ایمج دینا چاہ رہا ہے تو وہ بھی possible ہے پھر یہاں پہ کوئی video آئیڈ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی یہاں پہ possible ہے اور پھر add section most ہی جو ہم form بناتے ہیں تو most student یہاں پہ غلطی کرتے ہیں ایک ہی فارم بنا دیتے ہیں یعنی کہ جب کسی کو ڈسپلی ہوتا تو ایک ہی فارم سارا ڈسپلی ہو جاتا ہے یعنی کہ سارے question ایک ہی جہاں پہ ہوتے ہیں better thing is that کہ آپ section wise کو بنائیں جیسے ہمارا intro کو section complete ہو گیا تو یہاں پہ ہم section add کرواتے ہیں یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ section add کر دیا اب یہ intro section جو title ہو گیا اوپر رہا گیا اب ہمارا section 2 demographic کے نام سے بھی جو ہے آپ یہاں پہ اس کا ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ information social demographic اب جیسے آپ نے یہ جو second section create کر لیا اس میں کیا ہوگا آپ کی personal information دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں آپ کی age کی اہزاری بات ہماری research کیلئے بھی ضرور ہوتی ہے کس age کے لوگوں کو migraine ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا اس کے symptoms ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جیسے اس کو add کر دی نیچے دیکھیں ہمارے پاس questions کے already option آ رہا ہے تو یہاں ہمارے پر first question جو ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ آپ کا first question کیا ہوگا ظاہرے بات simple سی اس میں demographic میں کیا لکھتے ہیں what is your name what is your name آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ question یہاں پہ type کروگے تو یہاں پہ یہ جو bar ہے یہ automatically جو اس کے آگے change کریں گے تو یہاں پہ سب سے best سوٹ کھاتا ہے short answer تو ہم short answer اس کو رہنے دیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں نام بتا دے آپ کا نام کیا ہے پر اس کی information چاہیی ہوگی ہمیں تو ہم یہاں click کریں اس کو plus کے اوپر add question آپ دیکھیں جیسے add question کروں گا تو یہ اس کے نیچے نیا question پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس پہ سیمپل آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہے your gender your gender کا جیسے آپ یہاں پہ لکھوگے آپ جیسے آپ لکھیں جیسے اس نے ملٹیپل چوائس پہ لے گیا اس سے شارٹ answer پہ اس کو نہیں رکھا سارے بات gender ہوگا male female ہوگی اس کے بارے ہمیں information یہاں پہ دینی ہوگی یہاں پہ male ہے second option ہے آپ female لکھ دیں اور اگر 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 آپ اگر کو بھی سکتے اس کے بعد اس میں باقی جو question آپ اس طریقے سے لکھتے جائیں یعنی آپ کا جو ہے وہ marcia status کیا ہے پھر آپ کی جو کون سی آپ کرتے ہیں تو اس سر اگر جیسے سارے آپ بیسک information add کار لے تو ٹیکنیکل جو چیز ان کی طرف چلتے ہیں ٹیکنیکل یہاں پہ ہم لکھ دیں گے physical activity تاکہ ہم پتہ چلے کہ یہ جو disease ہو رہی ہے کس بیس بھی ہو رہی ہے اس کو لکھ دیکھیں تو ہم multiple choice پہ جائیں گے تو یہاں پہ اس کے options آنا شروع ہو جائیں گے ٹیکنے اس ہی طریقے سے بالکل ٹھیک ہے آپ daily کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ weekly کرتے ہیں یا آپ منتھلی کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک کبھی بار کرتے ہیں اس میں سے اس طرح کرتے جاؤ گے اور یہ پورے پورا جو 20 پہ ہوتا ہے جہ تیس questions ہوتے ہیں آپ سارے سارا پہ آپ اس کو بنا لگے اب میں کو دخل دیکھیں سارا کمپلیٹ بنا دی ٹائم کو سیو کرنے کے لئے لئے اس دیکھیں سب سے پہلے میں ڈوائر سیکشن ایڈ میگرین جیسے وہی ہی آگیا پھر اس کے بعد سوشل ڈیمگرپی پروفائل آگئی مارشل سٹیٹس آگیا ایج گروپ آگیا اس صحیح سے آپ اس کو کرنے ہے اس صحیح سے اگر ہم ہم جائیں تو ہمارے پر فیزیکل ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ آرڈی ہم ڈسکس کر جا سکتے ہیں جو ہے سیکشن اس میں ہیسٹری کے بارے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کھانا پینا ڈیٹری حیبٹ آپ کی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی جا سکتی ہیں پھر اس کے بارے آپ پوچھا جا سکتا سکتے لینر سکیل کو کلک کر کے لینر سکیل کی اپر آئے تو آپ کی آپ کی سکیل سکیل سکتے ہیں مجھ سکیل دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 1 5 5 5 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 15 20 20 22 23 ایڈ کریں تو بچہ آپ کوششن جو ہے جتنے بھی ہمارے آرٹکل پبلش ہوتے ہیں اور میں جو ٹیبل میں ڈیٹا آویلے بل ہوتا ہے ان ٹیبل کا جو ڈیٹا ہوتا ہے کسی کوششنیر کے بیس پہ ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کوششن اپنے پک کر سکتے ہو اور لاس میں سسٹیمیٹک ڈیسارڈر جو ہے ریٹیڈ ڈیزیز ہے یہ کچھ اور ہے وہ بھی اس میں آئیڈ کر سکتے ہو تو جیسے اب یہ ساری انفرمیشن جو ہے اس میں آپ ایڈ اپ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کچھ ہمارے پاس جو ہے آپشن رہ گئی ہیں یہ آپشن سارے میں ڈیسکس کر لیے ہیں اب ٹاپ پہ چلے جائیں تو یہاں پہ اپس آپشن ملے پر ہے سیٹنگ کا تو سیٹنگ میں آپ سے پوچھتا ہے کہ کلیکٹ ایمیل اڈریسیز کیا نہیں یہ آپ کو جب کوئی بندہ رسپانس کرے تو آپ کو جو ہے اس کی ایمیل آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے جو گوگل کا فارم ہے اس پہ جو بھی رسپانس کرنے کا یہاں پہ سیو ہوتا جائے گا تو آپ کی مرض یہ چوائے سے آپ اس کی کلیک کریں نہ کریں ہاں یہ ضرور کلیک کیا کریں ریکوائیڈ سائن ان یہاں لیمٹ ٹو وان رسپانس لیمٹ ٹو وان رسپانس کرنے تاکہ ایک بندہ صرف ایک ہی جو ہے وہ فارم ایڈ کر سکے مجھتی ہوتا ہے کہ جو فیک فارم ہوتا ہے اس پہ ایک سے زیادہ فارم بھی ایڈ کیا سکتے ہیں اس کے بعد رسپانڈنٹ جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے یہ اپشن بلکل نہ دیں کیونکہ یہ ڈیٹا آپ کا ہے آپ کی رسچ اس کسی کو ایڈٹ کرنے کا اپشن نہ دیں کبھی بھی نہ دیں آپ کے سپرویزر کے علاوہ جو بھی ہے تو ان اپشن کو یہ آپ کے پاس چوائیس ہوگا ان کو آپ کلیک کریں یہ نہ کریں تو یہ جنرل جتنی بھی ہم نے ڈیٹا ایڈ کیا اس کے لیے ہے پرینزیشن ہی کچھ اور ہوگا قویزز کے لیے کچھ اور ہوگا اس کو یہاں سے کراس کر دیں پھر اس کا پریویو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو اس کا پریویو دکھا دے گا یہ فارم بنتا کیسے ہے اس کا پریویو آجائے گا نیکس کرتے ہیں تو سارے آپ کے سیکشن اس کے اندر اوپن ہوتے جائیں گے تو پریویو کے بعد نیکس اپشن جو ہے یہاں پہ ہم دیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ اس کو کلر دے سکتے ہیں جیسے ہیڈر ہے ہیڈر میں نے یہ دکھی ایمج ایڈ کیا ہے میں نے باقی پورے پیج کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلر آپ کے پاس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے بیک گرونڈ کا کلر بھی بیلیبل ہے وائٹ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیفرنٹ کلر دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آج ہیں یہ تری ڈارٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے اس فارم کی ایک کوپی بنا سکتے جا کہ نیسٹ ٹائم اس کو ایڈٹ کر کے نیا فارم کی ایک جا سکے اس کو آپ ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کلنگ کی یہاں سے آپ لینا چاہ رہے ہیں آپ کو لینک اویلیبل ہوگا کوئی اس میں کلابریٹر آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اور بندہ جو اس کو ایڈٹ کا آپ کا سپروائزر ہے یعنی کہ گروپ میں جو ہے آپ کو یہ اسائنمنٹ ملتی ہے یہ ٹاسک ملتا ہے یہ تیسز ملتا ہے تو آپ اس کو بھی پر فارم کر سکتے ہیں یہاں سے اب لاسٹ ہمارے پاس جو آپشن رہ گیا وہ ہے سینڈ کا سینڈ سے مراد یہ ہے کہ اب آپ نے فارم تو کریٹ کر لیا آپ لوگوں سے اس کے بارے میں جو ہے آپ نے اس کو فیل کروانا ہے یہ کوئیشنر کے بارے ان کے رسپانس لینا ہے تو اس رسپانس کو لینے کے لیے ہم کیا کلک کریں گے آپشن کو سینڈ کو تو سینڈ میں دیکھیں آپشن اویلیبل ہے کہ آپ ان کو ای میل کی طرح بینا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو کانفیڈیشنل ڈیٹا ہے تو آپ صرف ان سٹوڈنٹس کو بیجیں یا ان یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو بیجیں صرف اگر آپ ان سے کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ جنرل پبلک سے کروانا چاہ رہے ہیں پھر آپ کو بجائے کہ آپ ای میل پہ جائے موسٹ ہی میں اس کو کہتا ہوں ای میل سے نہ کیا کریں آپ کلک کریں اس سائن کے اوپر اس کو ہم کہتا ہے لنک تو یہ آپ کو یہاں سے اس کا لنک دے دے گا جیسے آپ کلک کریں گے اس کا جو ہے کمپلین لنک آ گیا اگر آپ شورٹن لنک جو ہے یوریل ہے اس کو کلک کریں تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو شورٹ کر کے لنک دے دے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں سے اس کو کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ جو ہے اس کو آپ شیئر کریں ڈیفرنڈ یونیورسٹیز میں اس لنک کو بھی آپ ای میل پہ سند کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ویٹس اپ سے یا انسٹرگرام سے یا پاکہ جیتنے بھی ہمارے پاس اسیسریز ہیں کسی تو سوشل میڈیا کے لوگوں کو کسی لنک کرنے کی وہاں پہ آپ یہ لنک بیجئے اور وہاں سے جیسے لنک کو کلک کریں گے تو یہ فارم ان کے سامنے جو ہے ویسے ان کا پاس اوپن ہو جائے گا تو جیسے آپ لنک شیئر کر دیں گے تو لوگوں کے پاس جیسے یہ فارم اوپن ہوگا تو اس کو فیل کرنا شروع کریں گے تو جو جو فیل کرتا جائے گا اگر آپ کو ایک بندہ فیل کرتا ہے تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں رسپانس میں سارے اس کی رسپانس آنا شروع ہو جائیں گے میں کلک کرتا رسپانس پہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ڈیٹا کیسے ہمارے پاس آتا ہے تو رسپانس پہ دیکھیں جیسے ہمارے فارم جو ابھی تک جو ہم نے فیل کیا تھوڑ دل پہلے تو سات لوگ نے سکیو پر رسپانس دے دیا ہے اگر آپ نے ہنڈرڈ کو سنڈ کیا تب ہی سات لوگ اس کیو پر رسپانس دے چکے ہیں آپ کو پتا چلے گا جیسے آپ نے سوشل ڈیمیگرافی ان کے نام لکھے ہوئے تو آپ کو پتا چلے گا یہ فلا فلا بندے نے آپ کے جو ہے وہ فاند بی جک ہے وہ یہ سات لوگ بی جکے ہیں پھر آپ نے پہلا قویشن کیا تھا مارشل سٹیٹس ہے کتنے لوگ شادی شدہ ہے کتنے شادی شدہ نہیں وہ آ گیا ان کے ایج گروپ کے لئے آپ نے دیکھے اس کی پائے ڈیگرام میں یعنی کہ سٹیٹیکلی بیس پہ جو ہے ڈیٹا آپ کو جو آپ گراف میں یا پائے ڈیگرام میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا ایجوکیشن کے بارے میں کوئیشن آ گیا تو جتنا بھی آپ کا کوئیشن ابھی ہم نے آپ کو ایک ایسیمپل شیئر کی تھی اس کے بارے میں جتنا بھی کوئیشنیر تھا وہ سارے ایک سارے جو جو جس نے اپشن دیا اس نے اس کو ڈوائیڈ کر کے جیسے آپ گیم کی باز کریں کرکٹ اتنے لوگ کھیلتے ہیں چار لوگ کھیلتے ہیں تو میں سے 57% ہے فوٹبال کوئی نہیں کھیلتا اب ایڈمنٹر ایک کھیلتا ہے تو سو آن اس طریقے سے آپ کو جو گرافیکل ہی فارم میں جو ہے سارے ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا اس سے فردر آپ اس کی اوپر سٹیر لگا کے اپنے ڈیٹے کو ایڈ کر سکتے ہیں تھیسز میں یا آپ جو ہے وہ اسائنمنٹ میں جس میں بھی جتے ہیں ہمارے کوئیشن تو اس میں جو بارہ بارہ سیکشن تھے سب کا رپلائی آپ کو اس لیے سے ملے گا اس ڈیٹے کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں کسی اور فارم جیسے اب یہاں بھی اپشن اویلیبل ہے ایکسل کا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ایکسل کی فارم میں بھی ڈیٹا ہمارے پاس آجے گا یعنی کہ آپ اپنے اپنی مرزی سٹیل اس کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے ایکسل میں ڈیٹے کو کنورٹ کریں اس کے آبز کے اوپر جو ہے آپ سٹیل لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایکسل کی فارم میں بھی اس سارے ایک سارے ڈیٹا سے ہمیں شو کر دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پورے فارم کو یوز کر کے اپنا کوئی بھی جو آپ کی رسرچ ہوگی یہ کوئی بھی آپ کا جو ہے ڈیٹا ہوگا اس کو آپ ایزیلی انیلائز کر سکتے ہیں اور آپ گھر بیٹھے جو ہے اون لائن رہتے ہوئے ہی جو ہے تمہار کا تمہارم ڈیٹا لاکر اس کو آرٹیکل میں اور اپنے تھیسل میں جو ہے پبلش کر سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ